آئے تھے وہ پتیس دن کے ہو گئے تھے انہوں نے کوئی دکھ داہر نہیں کیا تھا تب ابھی بتاتے ہیں یہ کہانی آگے بتائیں گے آپ کو پہلے جو پرسنگ چل رہا تھا کہ نیرو اور نیمہ پرماتماں کو لے آئے اور کوئی کہہ رہا ہے یہ برما ہے کوئی کہہ وشنو جی کا اوتار ہے کوئی کہہ شیف جی کا اوتار ہے یہ تو کوئی کہہ میں تو دیوتا نظر آتا دیوتا کہتے ہیں یہ تو کوئی اور پرم سکتی ہے آقاوز سے وہ ڈسکس کر رہے ہیں اب اس کے بیسے میں گریب دا صاحب جی نے جو پرماتما کی لیلہ کو پرمیسور کبیر جی دوارہ پراپت جیو درشتی سے اسنکھوں ورس پہلے کا بھی گیان دیا اسنکھوں ورس پہلے کا یوگوں پہلے کا بھی اور ہماری اتپتی زنم کا بھی گیان دیا تو پرمیسور کے پرگٹ ہونے کا بھی چھت سو ورس پہلے جو کیسے آئے تھے پھر کیا لیلہ ہوئی تھی کیا بتاتے ہیں جلتھل پرٹھوی گگن میں باہر بھی تیرے ایک پورن برم کبیر ہے اوگت پرس علیک سیوک ہو کے اوترے دلہہ بن کر ایک گریب انسان بن کر اپنی ایک سبھے ناغریک کی طرح ہر طرح کی جو کوالٹی ایک بھگت یا اچھے ناغریک میں ہونی چاہیے اور ایک اچھے بھگت میں ہو داس میں ہو گرو کا داس جو بنے سس بنے اور ایک پورن سنت میں جو کوالٹی ہوتی ہے جو گن ہوتے ہیں ان سبھی کو پرمہتما نے سوہم ہی پورتی کر کے دکھا کہ یہ تھی تم نے بھگوان چاہیے تو جیسے مالک نے ایک ادھارن پیس کیا ایک سیمپل پیس کیا ایک گریب کے گھر جنم دکھایا جنم نہیں ہوا ان کا ایک بلکل نہایت گریب جلہائے جیسے وہ نیرو نیما جلہائے کیوں کہوائے جلہائے کیوں کہلائے ان کے پاس پہلے تو جو پوزہ کا پیسہ آتا تھا اس سے وہ اپنا نروہ کرتے تھے اور پھر وہ پوزہ کا پیسہ آنا بند ہو گیا کیونکہ ہندو رہے نہیں کسی وقت تھا وہ کرنی پا رہے تھے تو انہوں نے جلہائے کا کام شروع کر دیا کیونکہ سستے میں شروع ہو جاتا چار لٹھ گاڑے اور داگا پوریا اور کام شروع ہو گیا وہ کھڑی بنا لیا کرتے تھے تو جس کارن سے کئی ورث کام کرتے کرتے ہوگے وہ جلہائے پک گے نام وہ جلہائے کہلانے لگے اور پھر پرماتما بھی اپنے لیلا کرتے تھے ماتا پتہ تو وہ نہیں تھے وہ تو وہ ایسے موں کو ملے تھے پھر بھی اپنے ماتا پتہ کے ویوسائے میں ایک نیک سنتان نے خوب مدد کرنی چاہیے یہ پڑھائی آلی بیماری تھے ایو لاگی کے پڑھائی کا عدیس سے منی میک ہو گیا ہمارا اور پہلے یہ نہیں تھی پہلے سنتان کا عدیس سے اپنے ماتا پتہ پوروز کے اسے ویوسائے مہی سیہوگ دینا ہوتا تھا اور پھر اس کو آگے چل کے آپ کرتے رہتے تھے اور وہ ایسے ہم چار یوگ بتائے اور تب بھی ہمارا بڑی آگ گزارہ ہوتا تھا لیکن اب یہ سکسیہ مالک نے دلوانی تھی ہمارے کو اور اس سکسیہ نے ہمارے اوپر بیجلی گیردی ہم بے ایمان بنا دیئے اور ہر طرح سے پتہ نہیں کہ یہ بنا لوں وہ بنا لوں اور جو کام کرنا ہے اس کو بول گے اس لئے ہم چار اکثر کسی لینگویج کے سمجھ بتانی کیے بڑے گے انگریجی سیکھ لیا انگریجی بول لگا نو ٹی ٹی پاک جائے گا بہت سا ہے چاہے سمپل بول لے عام آدمی بتلا لے اس طرح بات کر لے اور چاہے انگریجی میں بول لے اپنا بیچاروں کو دوسرے تک پہنچانا پھر ہم بڑے پر بہاویت ہوتے بڑا بھی دعا ہے پہلے سنسکرٹ بولنے والے سے پر بہاویت ہوتے تھے یہ گچھامی گچھامی کرتے تھے اس کے موکہ نہیں دیکھیں جاتے کسی مجھے باتی نہیں انگریوں کوتے ہیں بہا 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 بڑا بی دوان ہے ایسے بارتماان میں دو چار سنسکرٹ کے سنٹینس بول دیتا ہے انگریوں کوتے ہیں ایک بہاویت ہوتی ایجوکیٹڈ پرسن ہے کوئی بات ہوئی ہے وہ بہت سا ہے ہم اپنی سیمپل لینگویج میں لوگ کے لینگویج بات کر رہا وہ لینگویج ہے جس نے دھاتم گیاں نہیں اور بھگوانس کا ڈر نہیں وہ ایک آنے کا آدمی نہیں چھے ایک ساری لینگویج جانتا ہو تو کہنے کا بہاو یہ ہے کہ پرماتما نے ایک اچھے سنتان والی بھی ڈیلا کر کے دکھائی اور ایک پرمسانت کی بھومی کا نے بھائی پورا دھاتم گیاں کو اپنا امرتوانی میں کھول کھول کا بتا دیا چھت سو ورس پہلے بھگوان بتایا کر تھے آج ہمارے سدگرنت اس کی گواہی دے رہے ہیں کہ ٹھیک یہی ایسا ہی لکھا تو اس سے بھی پرماتما کے پہچاننے میں ہمیں بہت صحیح ہوگی ملے گا کہ کبیر is God جن بیدوں کو پرانوں کو گیتا جی کو ہمارے گروہ برامن نہیں جان سکے ریسی مہرسی نہیں سمجھ سکے اور جس کو ہم انیجوکیٹڈ کہا کرتے تھے یہ اگیانی لوگ ریسی نکلی مہرسی کہا کرتے ہو تو مورک تھا اگیانی تھا اکثر گیان نہیں تھا اس لیے اٹھ پٹنگ باسہ بولا کرتا تھا ویدوں کی نندہ کرتا تھا دیوتاں کے بارے میں گلت بولتا تھا آج سارا کا سارا جو مالک نے بولا وہ ہی ہمارے سدگرنتوں میں لکھا ہوا بدمان ہے جن کو ہم شروع دھاری مانتے تھے گریب سیوک ہو کے اوترے اس پرتھوی کے ماہی جیو ادھارن جگت گروہ بار بار مل جاہی جیو ادھارن جگت گروہ یعنی پورے ویشو کو گیاں دینے والے پرماتما کہتے ہم بے راگی برمپد سنیا سیما دے سو ہم منتر دیا شیو جی کو کرے ہماری سیوے کہتے ہیں ہم بے راگی برمپد ہم ہی ایک سنت بن کر اور سنکر جی کو ملے تھے اور ان کو ہم نے منتر دے رکھا ہے تو یہ ہماری سیوا مانے پوزہ کرتا ہے اب جیسے ہم دیکھا نا بھگوان شیو جی کیس کی پوزہ کرتا ہے ہم پرسن کرا کرتے ہیں نا کلیاں تھے نا کرتے ہیں بھگوان بیشنو کی پوزہ کرتا ہے اور بھگوان بیشنو کیس کی بلا شیو جی کی ٹھیک ہمیں کچھ گیاں تھا ہے نہیں ہم ان کے ان شتیاں میں سیٹ ہو جاتے تھے اچھا اکھا بس ٹھیک ہے یہ تو ایک اپنی ایک سامانتر سکتی والے تین دیوتا ہیں ان کے بھگوں کا انتر ہے سکتی میں کوئی انتر نہیں ہے لیکن ایک بھگ میں ہی کچھ ایسے ہوتے ہیں جس سے ہم ہی مان لیتے ہیں یوں اچھا ہے یوں ایسا ہے جیسے ایک ہوم منشٹر ہے ایک سیر سپٹا منتری یعنی پریٹک منتری تو سکتی منتر نہیں ہے ان کے بھگ میں لاب منتر ہیں اتنا فرق ہے اور پاور ایک جیسی ہے ایک جیسی ڈیجنیشن ہے ایک جیسے ایمیلے سے وہ بنے ہوئے ہوتے ہیں تو ایسے ہی تین بھگوان ہیں رجگن بھگ کے برماجی منتری شتگن بھگ کے وشنو جی منتری اور تموگن بھگ کے شیف جی منتری اور ان کے پیتا جو برم ہے یہ ان کے پھادر ہیں یہ ایک کس برمانڈ میں یعنی پرتیک برمانڈ میں اے جے چیف منشٹر رول کرتا ہے یہ سمجھ لو اور پردھان منتری پھر سب چیف منشٹروں سے سپریم ہوتا ہے ایسا جاننے کے لیے فور ایگزامپل ہے تو یہ ایک کس برمانڈ کا جو مالک ہے یہ برم ہے اور اس میں تین ایک کی بھگیے منتری اپنے پوتروں کو بناتا ہے اور ایسے ان اسنگ برمانڈوں میں کل مالک کبیر دیو ہے وہ پرم اکثر برم ہے کبیر جی ہے وہ سم بالک روپ بن کر دارن کرکائے اس ادھاتم گیان کو بتانے کے لیے اس لیے وہ زگت گرو سبد مالک نے گریب دا صاحب جی نے مالک کے لیے بولا ہے کسی پوری کست کیا او تیرے ادھر ادھارے مومن کو مجرہ ہوا کسی پوری کست کیا یعنی کسی کے لیے پرستان کیا او تیرے ادھر ادھار یعنی اوپر سے اے جیٹیز کسی ماں کے جنم نے لیا وہاں سے اوپر سے او تیرے وہاں سے چل کر آئے جسے رگوید منڈل نمبر نو سوکت نمبر چھاسی منطر نمبر چھبیس تائیس میں دو منطرہ بہت عجب سمدنیاں ہوتا ہے کوئی کہ وہ پرماتما جہو لوگ کے تیسرے پرشت پر تیسرے بھاگ وہاں سے گتی کرکا آتا ہے وہ قویر دیو ہے اور ویدھوٹ جیسی گتی سے جلسی گرتا سے وہ آتا ہے جیسے بجلی آیا کرے ایک سیکنڈ میں اور اپنی اچھی آتما کو پرابت ہوتا ہے وہ اپنے روپ کو سرل کرکے کیونکہ وہاں پرماتما کا جو ستلوک میں شریر ہے منوس جیسا وہاں بھی بھگوان اس کے ایک روم کوپ میں کروڑ سوریا ملا جے کروڑ چندرمہ ان کی روشنی بھی اس مالک کے ایک روم کوپ کے نور کے سامنے پھکی ہے ہلکی پڑا ہے اتنا تیزوں میں ہیں وہ ایجیٹیز وہاں یا آجا تو ہمارے تھے ان لوگ اتنا کھیبند ہو جا ہم دیکھ نہیں سکتے چندرشٹی سے تو وہ اپنے روپ کو سرل کرتا ہوا ہلکے تیز پونجکہ بنا کے اور وہاں سے اپنے بگتوں کے وگنوں کو مردن کرتا ہوا وہ اچھی آتما کو ملتا ہے کس لیے ملتا ہے اور وہ وہ کیسا ہے؟ رگوید منڈل نمبر نو سوکت نمبر ویاسی منتر نمبر ایک دو تین میں ہے رگوید منڈل نمبر نو سوکت نمبر بیس منتر نمبر ایک میں ہے اور بھی سیکڑوں ستان پر رگوید منڈل نمبر نو سوکت نمبر چھانویں منتر نمبر سولہ سے بیس تک کتھی سپسٹ کیا ہے کہ وہ آم ویکتی کی طرح جیسے کپڑے پہن لیتا آدمی ایسے انیہ شریر ایسے وہ دھان کر کے اپنے شریر کا اوپر ہے اور ہلکا تیج پونج کا شریر بنا کر یہاں آتا ہے ایسے گریب داد جی کہتے ہیں تیج پونج انے دے دھر کر اس ودہم کو بہنٹ ہی وہ کبیر پرمیشور کاسی پوری کست کیا وہ اترے ادھر ادھار ادھر ادھار ادھر ادھار وانے اوپر سے ادھار نو کے نو آئے چلکے ہیں اور مومن کو مجرہ ہوا جنگل میں دیدار مومن کہتے ہیں مسلمان کو اب کبیر پرمیشور کی چھوی کو کیسے ورنیت کر رہے ہیں آدھرنی اگریب داد صاحب چی کوٹ کرن سسی بھانے سودھ آسن ادھر بیمانے پرست پورن برمکو سیتل پینڈ اروپران جب نیمہ نے مالک کو گودھ میں لے لیا سینے سے لگایا اس کا مو چوبیا جیسے بچے سے پیار کرتی ہے ماں تو کہتے ہیں پرست پورن برمکو اس پورن پرماتما کو ٹچ کرتے ہی پرست مہنے ٹچ کرتے ہی چھوٹے ہی اور سیتل پینڈ اور پران جیسے برف نے ہاتھ پر رکھ دے ہوا پناہ پر بھاو دکھاتی ہے ایسے ہی کہتے ہیں بھگوان کو جب جو ہی ٹچ کی آسینے سے لگایا چھوٹے والک روپ میں مائن ہے کہتے ہیں ایسا ایک دم سورے شریر میں سرن سرن سا ہویا ایسا افیکٹ ہویا اس کے گودھ لیا مکچوم کر ایم روپ جھلکن تے جگر مگر کھایا کر جیسے دمکیں پدم اننت نیمہ نے گودھ لیا مکچوم کر پیار کیا اپنے بچے کی طرل اور کہتے ہیں ہیم روپ جھلکن تے ہیم مان ہیم پرماتما کا روپ سنو واہٹ یعنی کپڑا خریدن جاتے ہیں بزار میں سفید کپڑے انیوں کے آگر ہیں بھائی کتی سفید دے دے سنو واہٹ یعنی برف جیسی سفیدی والا تو یہ کہتے ہیں گریب داس جی چٹن کر رہے ہیں گودھ لیا مکچوم کر ہیم روپ جھلکن تے سنو واہٹ برف جیسا سفید نور مالکہ اور جگر مگر کھایا کر جیسے دمکیں پدم اننت اتنا سندر شریف اس بالکہ جیسے شریف سے نور نکل رہے ہو محسوس ہو رہا ہے اتنا پیارا لگ رہے ہیں اتنا جیسے اس میں پدم جھلک رہے ہو کاسی امٹی گل بھیا ایسا کوئی بالکہ ہم نے نور نہیں دیکھا پھر نو کہیں کوئی کہہ کاسی امٹی گل بھیا یعنی سب امٹ کا آگے وہاں سور ماش گئے سب سندر بالکہ جو دیکھا نہ سنیا اس مومن کا گھر گھیر لیا کوئی کہہ برما وشنو ہے کوئی کہہ اندر کو بیرے کوئی کہہ ورن دھرم رائے ہیں کوئی کہت ہے ایش سولہ کلا سبحانگتی ہی کوئی کہہ جگدیش اپنی اپنی اٹکرداؤں ہیں جیسے کوئی بالک بیٹا یا بیٹی لڑکا اتنا ہو جاتا ہے تو کدھے تو چاچی ٹھاوے گی نو کہہی تو اس کے تاوو پہ دکھے ہے کدھے پھر بوہ آوے گی نو کہہی تو میرے بابو پہ دکھے ہے کوئی کہہی تو کسی پہ دکھے ہے یعنی کس کی انہیں